اب جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی حضر ازرائیل سے ہوئی تو اب یہاں پہ دو مختلف روایت ہیں ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضر ادریس نے حضر ازرائیل سے کہا کہ بھئی آپ روح قبض کرتے ہیں مجھے بھی دکھائیئے کہ آپ روح قبض کرتے ہیں تاکہ اگر آپ میری روح قبض کریں کہ یہ دکھائیں تاکہ مجھے احساس ہو اور میں زیادہ عبادت اچھی طرح کر سکوں تو انہوں نے کہا بھئی میں بغیر حکم خدا کے کسی کی جان نہیں نکالتا تو انہوں نے پھر دعا کی اللہ سے کہ بھئی ان کو تھوڑے دیرے لگلی ہے مطلب مجھے میری روح قبض کرنے دیں مطلب وہ دعا قبول ہوئی اور حضر ازرائیل نے ان کی روح تھوڑے دیرے لگلی ہے لبس کر لی جب حضرت ادریس کی روح قبض ہوئی تو فوراں ہی پھر ان کو زندہ بھی ہو گئے ہو جب زندہ ہو گئے تو پوچھا کہ بھئی آپ نے کیسا محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی عذیت تھی جیسے کسی جانور کو اگر زندہ جانور کے ہم خال اتارے ہیں تو موت نکلنے میں روح قبض ہونے میں اتنی عذیت ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی اچھا موت کا مسئلہ تو میں نے چکھ لیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت کا بھی تھوڑی سہر کرائیں دکھائیں جنت کیسی ہے میں تاکہ میں اور خضو خشو کے ساتھ میں عباد کر سکو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ اللہ سے دعا کی گئی اللہ نے دعا قبول کیا کہہ رہے کہ اللہ کے بروری سیتہ بندے تھے عباد گزارتے وہ لے گئے اور جا کے پہلے دوزک کے انہوں نے کہا کہ بھئی دوزک کا پہلے آپ مجھے نظارہ کرائیں گے تو انہوں نے کہا بھئی دوزک تو بڑا سخت مقام ہے دور سے ہم آپ کو دکھا سکتے خیر وہ لے گئے وہ ایک دروازہ کھول کے انہوں نے دکھایا کہ بھئی دوزک کا ماحول اس طرح کا ہے تو وہ سارے گرمی انہوں نے لگی ہو کہ پسی نفسی نے آیا ہوں گے گرم مقام تو وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا بھی اب مجھے جنت کی بھی سہر کرائی جنت کو بھی دیکھوں میں جا کے کیسی ہے خیر وہ جب جنت میں گئے تو جنت میں جا کے اب وہ باہر کھڑے ہیں انہوں نے کہا بھی باہر نکلئی ہے تو انہوں نے کہا بھی میں دوبارہ نہیں نکلتا کہلیں کیوں کہلیں بھئی اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان نے ایک دفعہ موت کا مزہ چکنا ہے وہ میں چک چکا ٹھیک ہے اب موت تو مچھو ہے اب دوبارہ نہیں آنی اب میں جنت میں آگیا ہوں اللہ یہ بھی کہتا ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلائے گا واپس اس کو نکالا نہیں جائے گا اب میں کیوں نکلوں تو اس پر ملک الموت نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ میں کیا کروں تو انہوں نے کہا بھئی یہ تریڈیشنز ہیں ظاہر ہے یہ قرآن میں یہ باقیات نہیں ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے ادریس کی قسمت میں یہی لکھا تھا ان کا یہی انجام تھا ایک تو روایت یہ ہے اس طرح وہ جنت میں چوتھے اسمان پہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ چوتھے اسمان پہ جب فرشتہ لے کے ایدریس کو پہنچا حضرت ایدریس کو دیکھ کے ملک الموت نے کہا تاریخ ہوا کہ یہ ملک الموت ہیں تو حضرت ایدریس نے پوچھا یہ تو بتائیں آپ میری روح کب قبض کریں گے تو انہوں نے کہا بھئی اصل میں میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ حضرت ایدریس کی روح جو ہے وہ چوتھے اسمان پہ قبض کرنی ہے اور یہ تھے زمین پر تو میں حیران تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ چوتھے اسمان پہ جب یہ پہنچیں گے تب روح قبض ہوگی اور یہ بیٹھے میں زمین پہ تو مجھے نہیں مانوں تھا کہ آپ خود ہی اپنا سمان اس طرح کریں گے کہ آپ ایک فرشنے سے گزارش کریں گے کہ مجھے چوتھے اسمان پہ لیا اور تاکہ میں آپ کی روح قبض کرنی ہوں اس طرح ان کی روح جاتی وہ چوتھے اسمان پہ قبض ہوگی اور اسی لئے اگر بائبل میں آپ دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کی عمر تمام اس زمانے میں جتنے بھی افراد گزرے ہیں سب سے کم ہیں تین سو پیسٹھ سال ٹھیک اچھا مسلم تریڈیشنز کے اندر دو مختلف ہیں عمریں ایک میں ہے بیاسی سال ایک میں کچھ ایک سو پینسٹھ سال کچھ اس طرح سے کر کے یعنی کوئی بہت زیادہ عمر اس میں اسلامی تریڈیشنز میں بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر ہم حساب لگائیں حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نو سو تیس سال کی زندگی حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی اور حضرت عدریس علیہ السلام کی تو جو حساب چھو بنتا ہے جو مطلب میں نے اس پہ ایکسل پہ جو بیٹھتے کلیکوریشنز کی ہیں اس کے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام تینوں فراد جو ہیں وہ حضرت نو کے والد جو تھے لمک ان کی زندگی میں ان تینوں کا انتقال ہوا ہے اور ابھی نو پیدا نہیں ہوئے تھے یعنی ان تینوں میں حضرت آدم حضرت شیس حضرت عدریس میں سب سے آخر میں حضرت شیس کی زندگی میں ہی عدریس کا انتقال ہو جاتا ہے اگر ہم اس عمر کو صحیح مان لیں جو بائیول میں ہے اور اگر ایسا ہے کہ حضرت شیس کی زندگی میں ہی حضرت عدریس کا انتقال ہو گیا اور تقریباً شاید میں جو عمریس صاحب لگایا میرا خیال میں کچھ چودہ سال پہلے حضرت نو کی پیدایش سے چودہ سال پہلے حضرت شیس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور مختلف روایتیں ہیں حضرت نو کے بارے میں کہ انہیں کب نبوت ملی کچھ روایتیں ہیں جب چالیس سال گئے تھے جب انہیں نبوت ملی کچھ میں تین سو سال گئے تھے وغیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پیریڈ ایسا بھی آتا ہے کہ جب اس کا مطلب کوئی اور بھی نبی ہوگا چھیک ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی نہ ہو جب اللہ شروع سے پہلا شخص نبی بنا کے بھیج رہے ہیں تو یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ نبی کے بغیر کوئی دور گزرا ہو اب وہ کون نبی تھے اس کے بارے میں کہا رہے میں کوئی قیاس نہیں کر سکتا لیکن میرے جو حساب لگایا اگر بائبل کی عمرے صحیح مان لی جائیں اگر تو یہ ہمیں ایک سوال ہمارے سامنے بڑھتا ہے کہ حضرت نو کی پتائش سے پہلے اور حضرت شیس کی وفا کے بعد کون نبی تھا اس دوران کے دور ٹھیک ہو سکتا ہے لمحے کیوں کیونکہ وہ نسل میں چل رہی آرہی ہے نبوت ان کے ایک اور خاص بات جو حضرت عدریس کے حوالے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عدریس جو تھے آپ نے کئی شہر آباد کی یعنی ایک تو میں نے بتایا کہ وہ قلم کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے کیا کپڑے سینہ انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا اور عدریس بھی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ درس دیا کرتے تھے پڑھاتے تھے اس لیے ان کو عدریس بھی کہا جاتا ہے تیسری ایک ان کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ انہوں نے حضرت کر کے گئے ہیں وہاں وہاں شہر آباد انہوں نے آباد کیا اور حضرت عراق سے کر کے وہ مصر میں جا کے آباد ہوئے اور جب انہوں نے حضرت کیا ہے تو عراق سے مثال کی طور پر وہ حمص ایک علاقہ ہے جو اممان کے اوپر شمال میں ہے وہاں جا کے رہے کچھ عرصے تو وہاں پہ ایک شہر آباد ہو گیا حمص سے پھر وہ الخلیل جو کہ یہاں اپنا فلسطین میں ہے وہاں پہ انہوں نے جا کے کچھ عرصے قیام کیا تو وہاں پہ مطلب یہ کہ ایک شہر بس گیا اس کے بعد پھر وہ آخر میں وہ دریائے نیل کے پاس جا کے انہوں نے قیام کیا اور تاریخ میں ملتا ہے کہ شاید انہوں نے بیبلون کا لفظ استعمال کیا کہ بھی یہ اس کا مطلب کچھ اس طرح تھا کہ یہ دریائے جو ہے وہ دریائے فروات کی طرح سے دریائے ہے بسی دریائے تو یہ تو حضرت عدریس کے مطلب زندگی کے واقعات ہیں جیسے میں نے کہا کہ تفصیلات قرآن میں نہیں صرف یہ دو آیتیں ہیں جن کا پورے قرآن میں یہ صرف دو آیتیں ہیں جن میں حضرت عدریس کا ذکر ملتا ہے اور اس میں تفصیل نہیں ملتی جو باقی جو روایتیں ہیں ظاہرہ کے ظاہرہ میں نے کچھ اپنے کے سیر میں دیکھی ہیں مولانا مدودی صاحب کی تفہیم قرآن میں دیکھی ہیں اور دوسرے کتابوں میں دیکھی لیکن کوئی زیادہ تفصیل نہیں ملتی ان کے بارے میں اب ہم آگے چلتے ہیں حضرت نو کی طرف جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ حضرت عدریس جو تھے حضرت نو کے پردادہ تھے یعنی حضرت نو کے والد جو تھے لمک اور ان کے والد جو تھے مہتوسالے تھے اور ان کے والد حضرت عدریس تھے جب حضرت نو کی ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ حضرت نو کے بارے میں قرآن میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے اس سے پہلے تو میں بتا دوں کہ قرآن میں بائبل کے اندر بھی حضرت نو کا کافی تفصیل سے ذکر ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ بائبل میں تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ حضرت بلکہ اس میں شاید میرے اس میں ہو یہ قرآن قرآن میں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں حضرت نو کا نام تیتالیس جگہ پر آیا ہے اٹھائیس مختلف صورتوں میں سب سے زیادہ جو ہے ایک کی پوری صورت ہے حضرت نو کے نام سے سورہ نو سورہ حود سورہ عراف ان میں زیادہ تفصیل سے خاص طور پر سورہ حود اور سورہ نو ان میں بہت تفصیل سے حضرت نو کا ذکر آیا ہے تفصیل کے ساتھ جس میں طوفان کا ذکر بھی ہے اور بغیرہ سورہ عراف میں بھی ذکر ہے باقی جگہوں پر جو حضرت نو کا نام آیا ہے وہ حضرت نو کے نام سے زیادہ وہ قوم نو کے نام سے آیا ہے یعنی قوم نو کو مخاطب کیا اللہ نے تو وہ نام سہر ہے کہ نو کا بھی آگیا لیکن اس میں تفصیل اتنی زیادہ نہیں ہے ایک ایک آیت مثال کا مل جاتی ہے آپ کو ابھی میں آپ کو دکھائیتا ہوں سورہ اعلی امران کی مثال طرح ایک آیت ہے اسی میں سورہ نسا کی ایک آیت ہے اس میں ہوتا ہے کہ مختلف نبیوں کے نام جس طرح پچھلی آیت میں میں نے دکھایا کہ حضرت عدریس کی حوالے سے جو آیت تھی اس میں دو نبیوں کے اور بھی نام تھے کہ یہ صدیق نبی تھے یہ صدیق نبی تھے اس طرح لیکن زیادہ جو ہے وہ قوم نو کے حوالے سے نو کا نام قرآن میں آیا ہے تیتالیس دفعہ اٹھائیس مختلف صورتوں میں یہ ہے اس کی تفصیل اگر کوئی اس کو نوٹ کرنا چاہے تو ذہر ہے کہ وہ کافی تفصیلی ہو جائے گا میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیں سورہ اعلی امران کی ایک آیت ہے پھر سورہ نسا کی ایک آیت ہے سورہ انام کی ایک آیت ہے سورہ اعراف کی دو آیتیں ہیں بلکہ ایک پورا سلسلہ ہے دس آیتیں ہیں جس میں یہ پورا گفتگو جو ہے حضرت نو کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اس دور کے جو اکابرین تھے یا جو مدل لوگ تھے ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کس طرح ان کی تقزیب کر رہے ہیں ان کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کے بعد جب وہ زیادہ تنگ آ جاتے ہیں پھر وہ حضرت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان پہ ازاب نازل فرماؤ پھر وہ اللہ ان پہ وحی کرتا ہے کہ بھئی تمہیں ایک کشتی بناو اور اس کشتی کے اندر جو ہے تمام مطلب وہ لوگ جو ایمان لائے چکے ہیں وہ اس میں سوار ہو جائیں تو اس کے بعد سورہ توبہ میں ایک آیت ملتی ہے سورہ یونس میں ہے سورہ حیود میں جیسے میں نے بتایا آپ کو تفصیل سے ملتا ہے آیت نوبر پچیس پتیس چھتیس اس کے بعد ابراہیم میں ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں دو آیت ہیں اس طرح ہی تفصیل ہے جو ظاہر ہے کہ اسے موقع نہیں ہے سارا بیان کرنے کا